صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم ہر شخص چاہتا تو یہی ہے کہ میں پور سکون رہوں مگر سکون کو یہ جہاں ڈھونڈتا ہے کیا وہاں سکون ہے یہ ایک سوال ہے ایک جہری اور ایک چور سات سفر کر رہے تھے اتفاق تھا چور نے راستے بھر جہری کے پاس قلمتی ہیرہ دیکھ لیا اب اس نے جہری سے دوستی کر لی شکار دوساتی ہے بھی دردر ہاتھ پر ماننے کی کوئی حجت ہی نہیں ہے بہت قمتی ہیرہ تھا اس کے پاس دوستی بھی ہو گئی اعتماد بھی باہل کرنے کی اس نے کوشش کی آخر اکار راستے میں ایک ہی مساہور خانے میں قیام بھی کیا جہری سو گیا اور چور بھی جھوٹ موٹکا سویا تاکہ جہری کی گہری نیند کی کیفیت میں وہ اپنا کام کر سکے اب جیسے اس کو اندازہ ہوا کہ جہری گہری نیند سو چکا ہے تو وہ اٹھا اور ہیرہ ڈھونا شروع کیا گھنٹوں کوشش کی لیکن کہیں ہیرہ اس کے ہاتھ نہ آیا وہ بڑا پریشان کہ راستہ بھر ہیرہ دیکھتا رہا جب ہیرہ لینے کی باری آئے تو ہیرہ نہیں مل رہا دونتا رہا دونتا رہا رات نکل گیا اس کی ہیرہ اس کے ہاتھ نہ آیا تاکہ آرہ سو گیا جہری جب اٹھا تو جہری نے چور کو کہا کہ سنو تمہیں ہیرہ چاہیے اس کو جھٹکہ لگا کہ میں جانتا ہوں تم کون جہری جہری ہوتا ہے جو ہیری اور پتھر میں تمیز کر دے اس کے اندر کچھ نکت وقل ہوتی ہوگی اس نے کہا کہ کیا کرو میں تو پری راہ دھونتا رہا تمہارا ہیرہ نہ ملے ہیرہ تھا تو سی تمہارا ہوا گیا کھاں کہا تم ہیرہ کھاں ڈھونٹے تھے کہ یہاں دھونڈا یہاں دھونڈا یہاں دھونڈا ہیرہ مجھے نہیں ملا تو جہری نے کہا کہ بھائی جب میں سویا نا تم نے جو اپنا وہ جو کوٹ اتار کر رکھا ہے میں نے ہیرہ اس کی جیب میں ڈالیا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم ہیرہ ہر جگہ ڈھونڈو گے مگر اپنے اندر نہیں ڈھونڈو گے اگر تم اپنے اندر ڈھونڈتے تو ہیرہ تمہیں تمہارے اندر مل جاتا تم ہیرہ جہاں ڈھونڈتے تھے وہاں ہیرہ نہیں تھا ہیرہ تو اصل تمہارے ہی پاس تھا مگر تم کہیں اور ڈھونڈ رہے تھے بات صرف سمجھانے کے لئے ہمارا سکون بھی کسی ہیرے سے کم نہیں ہے سکون اگر ڈھونڈنا ہے تو کچھ اپنے اندر جھانکنے کی ہمیں عادت پیدا کرنے پڑے گی اصل بات یہ ہے کہ سکون ہمارے ہی اندر ہے مگر ہم اس کو کھنگالنے اور نکالنے میں ناکام ہیں ہم جہاں پر سکون کی تلاش میں جا رہے ہیں کوئی بھی جیسے کہ انسان کی زندگی میں حادثہ یا واقعہ پیش آ جاتا ہے تو وہ بے سکون ہو جاتا ہے پیسے کی وجہ سے کرزے کی وجہ سے موت میت کی وجہ سے کسی حادثے کی وجہ سے بیماریوں کی وجہ سے پریشانیوں کی وجہ سے اولاد کی نافرمانیوں کی وجہ سے تو بیوی نافرمان ہے تو اس کی وجہ سے تو شہر مطلب کے بد اخلاق ہے تو اس کی وجہ سے مختلف عنوانہ کہ انسان بے سکونی کا شکار ہو جاتا ہے پڑوسی اچھا نہیں ہے تو بے سکون محلہ اچھا نہیں ہے تو بے سکون گھر تنگ ہے تو بے سکون کاروبار نہیں چلا تو بے سکون کسی نے کرزہ دبا لیا تو بے سکون بہت سارے سواب ہیں بے سکونی کے اچھا اب جب یہ بے سکونی ہوتا ہے تو اب یہ سکون کا ڈھونٹا ہے ماذا اللہ کوئی شراب میں سکون ڈھونٹا ہے کیونکہ بے سکونی کا ایک راستہ عشق مجازی بھی ہے خائی نہ خائی کی دوستیاں بھی ہوتی ہیں جو وہ ٹوٹ بڑھ کا شکار ہو جاتی ہیں پکی دوستے ہیں پکا دوستے ہیں پکی جوڑی ہے پکی جوڑی کب کچھی بن جاتی ہے سمجھ نہیں بڑھ دی یہ ساری ترقیبیں بنتی ہیں اب اتنی بے سکونی کیفیت میں کوئی شراب میں سکون ڈھونٹا ہے تو کوئی جوے میں سکون ڈھونٹا ہے کوئی تفریقہ میں سکون ڈھونٹا ہے تو کوئی فلم اور ڈرامے میں سکون ڈھونٹا ہے تو کوئی موسیقی میں اس طرح سکون ڈھونٹا ہے کہ موسیقی روح کی گزا بن گئی ہوگی اب پتہ ہیں ان کی کیسی عجیب و غریب روح ہے جس کی گزہ موسیقی بن گئی ایمان والوں کی اور کامل ایمان والوں کی اور نیک مسلمانوں کی اچھے مسلمانوں کی روح کی گزہ یہ اللہ کا ذکر ہے نہ کہ موسیقی خیر تو یہ سارے مطلب کے عجیب و غریب قسم کے دوست یار بڑا ٹینشن ہے بہت پریشانی ہے یار سکون برباد ہو گیا چلا کہ یہ گھونے چلتے ہیں وہ سکون ڈھوننے کے لیے پیریس جاتا ہے لندن جاتا ہے ساحل سمندر پہ جاتا ہے کاش کہ اس کو مدینہ یاد آجاتا ہے جنت میں تیزی رزوان سوزو گداز بھی ہے اے عشق میں رولاتا سرکار کا مدینہ تو سکون تو مدینہ میں ساری مستی مدینہ کی گھلیوں میں ہے کیف سارے کا سارا مدینہ میں ہے تو یوں انسان جو ہے نا یہ مارا مارا پھیر رہا ہے سکون کی تلاش میں اور جہاں سکون ہے وہاں کا راستہ وہ پا نہیں رہا ایسا لگتا ہے کہ اس وقت جو دنیا کی محبت کا جہالت کا بہرہ روی کا بے باقی کا چشمہ جو ہم نے پینا ہوا ہے اس سے جو سکون کا راستہ ہم دھون رہے ہیں نا اس سے یہ وہ راستہ وہ گھلی دکھائی نہیں رہا ہے جہاں سکون ہے سکون کا راستہ دھوننے کے لیے تقوی کا اینک لگائیے عشق رسول کا اینک لگائیے خوف خدا کا اینک لگائیے معرفت الہی کا اینک لگائیں علم دین کا اینک لگائیں اینک ایک مثال کے طور پر اس نظر سے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ سکون کہاں ہے رہی بات ہمارے اطراف کی تو سکون اگر آپ کو چاہیے تو مسجد میں آئیے صلو والا الحبیب صلو اللہ علیہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم